میم ساکن کے قائدے اس سختی کے اندر میم ساکن کے قائدے بیان کیے جا رہے ہیں میم ساکن کے قائدے تین قسموں پر منقسم ہوتے ہیں نمبر ایک میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا یعنی میم کے بعد والے حرف کے ساتھ جب ملایا جائے گا تو بلکل ساتھ طریقے سے پڑھا جائے گا ناک میں آواز نہیں جائے گی جیسے نمبر دو اخفہ شفوی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنے کے ساتھ اخفہ ہوگا مثال تیسرا قائدہ ادغام شفوی کا ہے میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا یعنی ناک میں آواز جائے گی مکمل طور پر جیسے مثال ایلیکم مرسلون فهم معردون وغیرہ